رات کے اس وقت ان کی آنکھیں منتظر ہیں یا شاید ہی اللہ کو کوئی نیک بندہ ہے جو ان کی مدد کرے انشاءاللہ آج بھی ہم نے جو ممکن ہو سکا ان کے لیے کیا رات کے اندھیرے میں اور انشاءاللہ کل بھی ہم کھانا بنا کے یہاں ان میں تقریم کریں گے کل سے ہم انشاءاللہ کچن قائم کر رہے ہیں نیا پاکستان کے نام سے اور وہ نیا پاکستان کچن ہوگا اور اس میں انشاءاللہ پلس ہم کھانا بنا ہوا جو خود پکا کے ہم اپنا کھائر کیا ہے خود پکا کے وہاں بھی کھلائیں گے اور لوگوں کے پاس دسٹیگیڈ بھی کریں گے انشاءاللہ جہاں تک ہم پہنچ سکیں اسلام علیکم میں حسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں بلوچستان کے زیلہ جعفر آباد میں موجود ہوں رات کا یہ وقت ہے اور آپ دیکھیں یہ لوگ اپنی رات کس طرح گزارے ہیں یہ دیکھیں ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں پورے پورے گاؤں میں سلاب آ گیا ہے کچھ لوگ ابھی بھی اس طرح سمان لے کے جا رہے ہیں تو اس وقت میں رات کو اس لئے باہر نکلوں کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہ لوگ اپنی راتیں کس طرح گزارے ہیں یہ دیکھیں یہ لوگ سرکوں پر آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ سرکے ہیں اور آگے دیکھیں آگے اور اس طرح یہ سارا پانی ہے اس طرح پانی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آگے گاؤں ہے جو ان کا مکمل تباہ ہو گئے ہیں اور آگے یہاں ہزاروں کی تداد میں لوگ سرکوں پر وجود ہیں ان کے پاس رہنے کے لئے ہمہ تک بھی نہیں ہے رہنے کے لئے کھانا نہیں ہے پینے کے لئے پانی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ حالات ہیں یہاں پر یہ دیکھیں لوگ کس طرح دنگی گزارے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ ظلہ جعفر آباد جس کا ڈسٹک ہیڈ کوارٹر ہے شہر ڈیرہ علیان اور یہ وہ بدقسمت میں ظلہ کہوں گا یہاں سے دو وزیر آزم رہ چکے ہیں اور یہاں سے ہمارے چیف منسٹر رہ چکے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے عودوں پہ ہمارے فائز ہو چکے ہیں یہاں پہ ہمارے ایسے خاندانیں وابستہ ہیں جن کا سیاست میں بہت بڑا اثر ہے آج بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ہر تین سال بعد دو سال بعد جو ہے سہلاب کی زد میں ہوتے ہیں ہمیں یہاں پہ ہمیشہ یہ خطرات لائق ہوتا ہے کہ کب ہم ڈوب رہے ہیں کب ہماری ماں بہن سڑکوں پر آ رہی ہیں کب ان کا جو ہے چادر چاردیواری پامال ہوتا ہے اور یہ اتنے بے اسی اور بیکاریوں کی طرح ہمیں بنا کے رکھتے ہیں تاکہ یہ ہمیشہ منگتے بنے اور ان کی ہاتھیں اوپر ہوتی ہیں بجائے اللہ سے مانگنے کے ہمیں بندوں کا محتاج کیا جاتا ہے کہ ہم بندوں سے مانگنے لگ جاتے ہیں اب وہ چیز ہوتی کیوں ہے کیونکہ اس میں ہماری اپنی غفلت شامل ہے یہاں میں بدقسمتی سے یہ لازمی کہوں گا کہ اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے یہاں پر منتخب نمائندوں کا ہے جو بھی منتخب ہوتا ہے وہ عوام کے لیے کام کرنے کے بجائے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے وہ اپنے کمیشن ہورنگ میں لگ جاتے ہیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں لوگ یہاں کس طرح رات بزارے میں آگے جاؤں گا دکھاتا جاؤں گا کہ لوگ کتنے مجبور ہیں یہاں کوئی بھی بندہ ان کی امداد کے لیے نہیں پہنچا اور آپ یہ دیکھیں مکمل سمان کے ساتھ یہ لوگ اس طرح سرکوں پر نہ ان کے پاس کوئی احمد ہے نہ ہی کوئی چیز ہے یہ دیکھیں اس طرف دیکھیں اگر میں جاتا جاؤں کتنے کلومیٹر یہی منادر نظر آئیں گے یہ دیکھیں اس طرف دیکھیں میں رات کے اس وقت تقریباً بارہ بجے اس لیے نکلاؤں کہ میں آپ کوئی حالات دکھاؤں یہ دیکھیں یہ مسجد ہے یہ مسجد بھی ڈوب گئی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ حالات ہیں لوگ اس طرح نہ کوئی بجلی نہ کوئی پانی نہ کوئی کھانے کے لیے چیز نہ کوئی اوپر سر ڈامنے کے لیے چیز اور اس طرح یہ راتیں گزارے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے گھر تھے پورا پورا گھو برباد ہو گیا پورا پورا گھو تباہ ہو گیا اور لوگوں کے چھت گھر گئے لوگوں کے چھت گر گئے اور آج یہ لوگ اس طرح سرکوں پر ہیں اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں ابھی ابھی مجھے یہاں کچھ مکینوں سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے بڑی حیرت والی بات یہ بتائی ہے کہ اب جو ہے کوئی انتظامیاں جو ہے وہ گراؤنڈ پر نظر نہیں آرہا کوئی ایریگیشن کا عملہ نہیں ہے کوئی ڈپٹی کمیشنر صاحب نہیں نظر آرہے اب اللہ جانے کچھ رومرز ہیں کہ ان کا شاید جو ہے تبادلہ کیا گیا وہ اتنے محنت بھی کر رہے تھے کام بھی کر رہے تھے ہم نے بارشو میں دیکھا ہی بڑی محنت کی ہے لیکن اب پچھلے دو دن سے جو ہے کوئی عملہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آرہا جس کی وجہ سے پانی شہر کی آبادی کی طرف تیزی سے داخل ہوتا جا رہا ہے اور یہ بڑے نقصان کی طرف خدشہ دے رہا ہے اور اللہ نہ کرے اس چیز کو مزید لائٹ لیا گیا اور کوئی انتظامیہ حرکت میں نہیں آئی اس پانی کو ایریگیشن کی انتظامیہ نے کوئی محفوظ راستہ نہیں دیا تو یہ علاقے کو اور بڑی تباہی دے دے گا اور بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پہلے سے آپ دیکھیں کہ گوک اور افلاس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں جیسے گاڑی گزرتی جب گاڑی گزرتی یہ پوری قوم سے شدا کریں یہ دیکھیں یہ حالات ہیں میں حسنین نیا پاکستان کے تھرو میں پوری قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ان کے لئے کچھ کریں ان کے لئے امداد کریں کسی کو بیج دیں ہمارے تھرو کرتے جس طرح بھی کرتے یہ لوگ بھوکے ہیں ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس پینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے آج میں نے ایسے منادر دیکھے کہ یہ لوگ جب ائر فورس کے کچھ جوان پانی دینے کے لئے یہ لوگ لارہے تھے پانی لینے کے لئے یہ لوگ ترس رہے تھے آج ہم جب رات کے اندھیرے میں ہم نے ان کے گھروں کے آگے راشن رکھیں ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کی عزت نفس نہ مجروع ہو تاکہ آپ لوگوں کو ایسے طریقے کار سے راشن دیا جائے یا یہ سامان دیا جائے تاکہ آپ کی ہم تظلیل نہیں کرنا چاہتے فوٹوز بنا کے تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے راشن کا کرنا کیا اس وقت ہمیں بروقت موہ میں ڈالنے کے لئے خوراک نہیں ہے تو میں یہاں پہ جتنے بھی درد مند ہیں جتنے بھی ہم دردندی میں کام کر رہی ہیں جتنا ہو سکے ان کو کھانا پکا کے جو بنا ہوا کھانا ہے یا جو کھانے کی ایسی خوراک والی چیزیں ہیں جو تیار شدہ ہیں اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصالیں لوگوں کی وہ زیادہ ضرورت ہے کیونکہ نہ لوگوں کے پاس لکنیاں آگ جلانے کے لئے نہ کوئی گیس کا انتظام ہے جس سے وہ خود پکا کے کھا سکے جی ابھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً ساڑے پانچ منٹ ہو گیا ہمیں بولتا ہوئے اور کتنے تقریباً یہ فاصلہ تیکل ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نہ ٹینٹ ہے نہ مچھردانیہ ہے نہ مچھردانیہ نہ ٹینٹ ہے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھیں یہ دیکھیں یہ احلاات ہیں اب انشاءاللہ کل ہمارا سامان پہنچ گا ہے جس میں ہم پوری امید ہے کہ ان کو ٹینٹ بھی پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ اور کچھ مچھردانیہ بھی ہم ان کو دیں گے بسترے بھی دیں گے لیکن ہم جو بھی چاہیں کرنا تو ہم سے نہیں ہو پائے گا پورا ہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں رات کے اس وقت رات کے اس وقت ان کی آنکھیں متذر ہیں یہ شاید ہی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے جو ان کی مدد کرے انشاءاللہ آج بھی ہم نے جو ممکن ہو سکا ان کی لئے کیا رات کے اندھیرے میں اور انشاءاللہ کل بھی ہم کھانا بنا کے یہاں ان میں تقریم کریں گے کل سے ہم انشاءاللہ کچھن قائم کر رہے ہیں نیا پاکستان کے نام سے اور وہ نیا پاکستان کچھن ہوگا اور اس نے انشاءاللہ پلس ہم جو ہے کھانا بنا ہوا جو خود پکا کے ہم اپنا بکائر کیا ہے خود پکا کے وہاں بھی کھلائیں گے اور لوگوں کے پاس ڈسٹیبیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ جہاں تک ہم پہنچ سکے لیکن میں پھر کہوں گا یہ اتنی بڑی تعداد ہے جس میں میرا اور آپ کا بس نہیں چل سکتا تو لوگوں کو خود آگے آنا ہوگا بڑھ چڑھ کے اس کام میں کارِ خیر میں حصہ لینا ہوگا اور اس سب سے اہم بعد میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مشترکہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہم سے ناراض ہے ہمیں سب کو مل کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ اتنی بڑی آفت بیسے تو بارش رحمت ہوتی ہے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ رحمت برسائے لیکن اس پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ جب یہ رحمت زیادہ برستی ہے تو وہ زہمت بن جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس پانی کا ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ ہم اس پانی کو اسٹور کر کے کسی دارم ازلا آسکیں کوئی کام آسکیں یہ دیکھیں لوگ لوگ عجرت کر رہے ہیں یہ دیکھیں لوگ رات کے اس وقت یہاں سے عجرت کر رہے ہیں تو میں اگین پاکستانی قوم سے گزارش کروں گا ان کے لیے جو ممکن ہو سکتا ہے تعاون کریں یہود دائیں کسی کو بیجے ہمارے ترو کریں انشاءاللہ کل سے ہم انہیں صبح شام کھانا پروائیڈ کریں گے اس میں بھی تعاون کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ